اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْ نَوْرِبْ بِعَسَاكَ الْحَجَرِ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ نَاسٍ مَشْرَبَهُمْ شروع اللہ کے نام سے جوڑا محرمان نہایت رحم کرنے والے ہیں اور جب موسیٰ علیہ السلام نے پانی طلب کیا اپنی قوم کے لئے تو ہم نے کہا مارو اپنی لاتھی کو پتر پر تو پھوٹ پڑے اس سے بارہ چشمیں تحقیق جان لیا تمام لوگوں نے اپنے گھاٹ کو یعنی پانی پینے کی جگہ کو ہم نے ان سے کہا کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق سے اور مت پھرو زمین میں فسادی بن کر مختصر تفسیر اس آیت مبارکہ کی سمات فرمائیے یہ بھی میدانیتی وادیتی کا واقعہ ہے کہ بنی اسرائیل جب جہاد سے انکار کی وجہ سے میدانیتی میں چالیس سال گھومتے رہے پھرتے رہے تو مختلف واقعات وہاں رونوما ہوئے جیسے پیچھے اپنے سنا کے منو سلوہ بھی وہیں اتارا گیا تھا تو یہاں پانی کی جب ضرورت محسوس ہوئی میدان تھا چٹیل پانی نہیں تھا تو پانی چونکہ انسانی زندگی کی بنیادی ضرورت ہے اس کے بغیر انسانی زندگی چل نہیں سکتی ہے تو پانی کی جب ضرورت محسوس ہوئی تو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے آ کر اس کی شکایت کی کہ مارے پاس پانی نہیں ہے پانی کا کوئی انتظام ہونا چاہیے تو اللہ جلی شانہو نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی لاتھی اپنا آسا جو انہیں بطور موجزہ ملا ہوا تھا وہی آسا جسے وہ زمین پہ چھوڑتے تو وہ ازدہا بن جاتا تھا وہ بطور موجزہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ جلی شانہو نے نیت کیا ہوا تھا تو فرمایا اپنا آسا اپنی لاتھی پتھر پر ماریے تو حدیث میں آتا ہے ایک پتھر تھا انسانی سر کی طرح اس کی شکل تھی تو موسیٰ علیہ السلام نے جب اس پتھر پر اپنا آسا مارا ہے لاتھی ماری ہے تو اللہ جلی شانہو نے اپنی قدرت سے اس سے بارہ چشمیں جاری کر دی بارہ چشمیں جاری ہوئے بارہ چشمیں پھوٹ پڑے بارہ چشمیں کیوں پھوٹے کیوں جاری ہوئے کیونکہ بنی اسرائیل کے بارہ قبیلے تھے یعقوب علیہ السلام کے بارہ بیٹے تھے جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا تو ہر بیٹے کی اولاد سے مستقل ایک قبیلہ بہت بڑا قبیلہ بن چکا تھا تو بارہ قبیلے تھے اللہ جلی شانہو نے اپنے فضل و کرم سے موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے بطور مجزہ بارہ چشمیں وہاں جاری کروا دیئے اس پتھر سے بارہ چشمیں پھوٹے تو ہر قبیلے کے لئے الہدہ چشمہ ہر قبیلے کے لئے پانی پینے کے لئے الہدہ چشمہ اللہ نے چشمیں جاری کیے جس سے یہ سیراب ہوتے تھے اپنی پانی کی ضرورت کو پورا کرتے تھے اور ساتھ ساتھ نعمت دے کر اللہ جلی شانہو نے فرمایا کہ کھاؤ پیو اللہ نے رزق دیا ہے کھاؤ پیو لیکن فسادی نہ بنو زمین میں فسادی بن کر نہ پھرو اللہ جلی شانہو کی نعمتوں کا تقاضہ ہمارے لئے یہاں سبق یہ ہے کہ ہم بھی یہ پوری انسانیت کے لئے لجل شانہو نے قانون دیا کہ جب اللہ کی نعمتیں حاصل ہو رہی ہیں تو پھر اللہ کا نافرمان نہیں بننا چاہئے اللہ کی نعمتیں کھا کر اس کے سامنے سر نہ چکے اس سے بڑی بدبختی کوئنی ہوگی اللہ کی نعمتیں کھا کر اس کی نافرمانی ہو اس سے بڑی بدبختی کوئنی ہوگی تو اللہ کی نعمتیں کھاؤ اور فسادی نہ بنو فسادی نہ بنو یہ اللہ جل شانہو نے انہیں بھی حکم دیا ہمیں بھی یہی حکم ہے اللہ جل شانہو اپنی تمام نعمتوں پر شکر گزار رہنے کی توفیق نصیف فرمائے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین